وَلَقَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کیلئے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصَّى وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرَا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَا عُذْرًا أَوْنُذْرًا اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعِ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ مُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُبْقِتَتْ لَأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَإِلُنْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَإِلُنْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينَ فَاجْعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينَ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرُنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَاجْعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْطَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغمي من اللهد إنها تغني بشرى كالقصر كأنه جمالة صفر وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إن المتقين في غلال وعيون وفواكه مما يشتهون كُلُوا وَاشْرَضُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيْلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْضُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْبُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا اَوْ نُزْرًا اِنَّمَا تُعَدُونَ لَوَاقِعِ صدق اللہ العظیم یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سورہ مزمبل کے بعد سے مسلسل آپ کو باقیر تک یہ نمائے طور پر سورتیں جویں جوڑوں کی شکل میں مکلیں گی مرفض مزاج کی کوئی سورت اب نہیں ہے یا تین تین کے کوئی علیدہ سے گروپ البتہ یہ ضرور ہے کہ دو دو جوڑے مل کر بسا عقاد چار سورتوں کا ایک کانسٹلیشن ایک خاص جو ہے ترقیب وجود میں آتی ہے وہ میں جیسا جیسا ہوگا آپ کو بتاتا جاؤں گا سورت المرسلات یہ جو انتیس میں پارے کی آخری سورت ہے اور سورہ عمّا یا تسالون جو تیس میں پارے کی پہلی سورت ہے یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں اس کی پچاس آئیتیں ہیں اس کی چالیس آئیتیں ہیں اس کی پچاس میں سے چالیس آئیتیں پہلے رکوں میں ہیں دس نسے رکوں میں ہیں اس کی چالیس میں سے تیس پہلے رکوں میں ہیں دس نسے رکوں میں ہیں تو یہ ترقیب وغیرہ بہت اس کے اندر مناسبت ہے دونوں کا مضمون کھل لم کھلا قیامت یہ پورا گروپ جو چلا آ رہا ہے یہ تو سورہ قاف سے لے کر اور آخر تک جو مکی صورتیں آئیں گی انذار قیامت ان سب کا موضوع ہے یہ تیسری صورت ہے یہ سورہ سافات تیس میں پارے میں آئی تھی پھر سورہ زاریات آئی وہ بھی اس انداز میں اب یہ تیسری صورت ہے سورہ سافات کی قسموں کے بارے میں یقن کے ساتھ معلوم ہے کہ وہاں مراد فرشتے ہیں سورہ زاریات کے بارے میں اجماع ہے کہ وہاں ہوایں مراد ہیں یہ صورت اس اعتبار سے مشکل ہے کہ اس کی اپنائی قسموں کے بارے میں مختلف آ رہا ہے ہوائیں بھی اور فرشتے بھی بل مرسلہ کے غرفن پہلی تین کے بارے میں تو یوں سمجھ لیے کہ سمجھا جاتا ہے کہ یقیناً یہ ہواوں کا معاملہ ہے وہ ہوائیں جو چلائی جاتی ہیں بڑی آہستگی کے ساتھ اندہ طریقے سے جب سب شروع بے چلتی ہے تو آہستگی کے ساتھ اور مرسلہ چلانے والا اللہ ہے ان کا بھیجی ہوئی ہیں ہوائیں بھیجی ہوئی ہوائیں فَلْعَوْسِفَاتِ عَصْفَنْ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہی ہوائیں کسی وقت بڑے زبردت جھکڑ اور تنطوفان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں وَلْنَا شِرَاتِ نَشْرَنْ اور اسی طرح سے یہی ہوائیں ہیں کہ پھر جو بادلوں کو بخارات کو اٹھا کر لے کر جاتی ہیں جو باران رحمت بن جاتے ہیں فَلْفَارِقَاتِ فَرْقَلْ اور پھر وہ جا کر جو بھی تقسیم کرنا ہوتا ہے مقسماتِ عمرہ جو ہم نے پڑھا تھا پھر یہ ہے کہ کہیں پر وہ بارش ہو گئی اور کہیں وہ بارش نہیں ہوئی کہیں بنجر رہ گیا معاملہ اور وہاں کھیتی نہیں ہوئی اور کہیں چلتل ہو گیا اور وہاں کھیتی ہو گئی فَلْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَنْ البتہ اس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ ایک خیال تو یہ ہے کہ یہ بھی مراد وہی ہوائیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہی بھی جو آتی ہے اور وہ جو لوگوں تک پہنچتی ہے آواز نہ نبی کی وہ بھی ہوا کے ذریعے ہی سے پہنچتی ہے ویڈیم یہی ہے لیکن ایک راہ یہ کہ اس سے مراد فرشتے ہیں کہ جو لے کر آتے ہیں ذکر وہی لے کر آتے ہیں عذرن اور نذرن اور یہ جو ذکر لاتے ہیں فرشتے یا تو یہ کہ الزام اتارنے کے لیے جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں لوگوں کے پاس کوئی الزام نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے کہ اللہ ہمیں خبردار تو کیا نہیں گئے ہمارے پاس کوئی نبی تو آیا ہی نہیں تو عذرن اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اطبعہ میں حجت ہے اور نذرن خبردار کرنے کے لیے تاکہ وہ جو بھی جاگنا چاہے جاگ لے ان ساری قسموں پر جو اب مقسم علیہ ہے جس چیز پر قسم کھائی گئی جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی یہی سورہ زاریات میں تھی لیکن سورہ صافات اس گروب سے متعلق تھی کہ جو توہید جس کا مرکزی مضمون ہے تو مقسم علیہ تھا تو یہ فرق ہے اب اس کے بعد قیامت کا نقصہ کھینچہ جا رہا ہے جب ستارے مٹا دیے جائیں گے وعیدہ سماو فورجت جب آسمان میں شگاہ پڑ جائیں گے جھروکے بن جائیں گے اب یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے لیے یہ در حقیقت کہیں کہیں کوئی بات جدید جو ہماری معلومات ہیں اس کے اعتبار سے کچھ ذرا زیادہ اس کا مفہوم نکھر کر سامنے آ جائے گا باقی یہ کہ ابھی تک یہ چیزیں جو ہیں وہ تشابہات میں شامل ہیں وعیدہ جبال نصفت جبکہ یہ پہاڑ چلائے جائیں گے اڑا دیے جائیں گے ریت بن کر اور یہ تحریل ہو جائیں گے وعیدہ رسول کو قطعت اور جب رسولوں کیا وہ وقت آ جائے گا جبکہ وہ جو کھڑے ہوں گے گواہی دینے کے لیے لِعَيَّ يَوْمِنْ اُجِّلَتْ یہ کس دن کے لیے یہ سارا معاملہ کیا گیا تھا لِيَوْمِ الْفَاصِلِ فیصلے کے دن کے لیے رسولوں کو بھی بھیجا گیا رسولوں کا پھر وہاں پر پیش ہونا پروزیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے اپنی اپنی قوموں کی خلاف گواہی دینا کہ اللہ ہم نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا تھا اب یہ جواب دیں یہ سب جو تھا یہ مؤخر کیا جا رہا تھا کس دن کے لیے لِعَيَّ يَوْمِنْ اُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَاصِلِ فیصلے کے دن کے لیے وَمَا عَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَاصِلُ اور کیا تم سمجھتے ہو یوم الفصل کیا ہے اور ویل کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہنم کی ایک وادی بھی ہے جس کا نام ویل ہے جس سے خود جہنم پناہ مانتی ہے کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا پھر ہم نے ان کے پیشے دوسروں کو پچھلوں کو لگا دیا اب اس میں یہ بھی مراد ہے ایک نسل آتی ہے ختم ہوتی ہے دوسری نسل آتی ہے ختم ہوتی ہے تیسری نسل آتی ہے ختم ہوتی ہے اور ایک یہ بھی کہ قوم نو جو ہے ہلاک کی گئی تو قوم آت کو اٹھایا پھر وہ ہلاک کی گئی تو پھر قوم سموت کو اٹھایا اسی طرح ہم کرتے رہے ہیں مجرموں کے ساتھ یہ ترجیح آیت ہے اس سورت کی اس میں یہ بار بار تقرار کے ساتھ آئے گا غالباً آٹھ برتبہ ہے سوچو لوگوں کے حملے تمہیں نہیں بنایا اس حقیر پانی سے جسے کہا گیا جو قابل ذکر شہ بھی نہیں فجعلنا فی قرار مکین پھر ہم نے اس کو رکھ دیا اس لطفے کو ایک بڑے مضبوط قلعے کے اندر قرار جمع ہوئے جو جو وال آف یوٹلس ہے رحم مادر کی مانگ وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے کہ جو دیوار ہے فجعلنا فی قرار مکین الا قدر معلوم ایک وقت معین تک کے لیے ایک اندازے کا جو پہلے سے معلوم ہے تیشدہ ہے فقدرنا تو ہم یہ سب کچھ کر سکے یا ہم نے وہ اندازہ مقرر کیا فنعم القادرون کہ کیا ہی اچھے ہیں ہم قدرت لکھنے والے اور کیا ہی اچھے ہیں ہم اندازہ مقرر کرنے والے فہلین یوم ایزل المکذبین حلاکت و تباہی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے عجم نجالی الارضا کے فاتح کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دی یا سمیٹ لینے والی احیام و امواتہ مردوں کو بھی زندوں کو بھی زندوں کو بھی سمیٹا ہوا اس نے زندوں کو پال رہی ہے خوراک دے رہی ہے اپنے اندر سے اس کے لیے جو ہے غدا بنا کر لا رہی ہے اور مردوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے اور انہیں تحلیل کر کے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے یہ زمین جو ہے کیسی بنائی ہم نے عالم نجالی الارضا کے فاتح آہیان زندوں کے لیے بھی و امواتہ مردوں کے لیے بھی و جالنا فیہا رواسیہ شام خاتن اور ہم نے اس میں ڈال دیئے لنگر بڑے اونچے پاری پاڑ واسطے ناکو مان فراتا اور ہم نے تمہیں پلایا یہاں سے پانی تسکین بخش ویلوین یوم ایزل للمکذبین اب یہ سب وہ تذکیر بے آلائی اللہ اللہ کی قدرتیں اللہ کی نعمتیں اللہ کی احسانات کے حوالے سے یاد دیا دی انطلقو الہ ما کنتم بہی تکذبون اب جاؤ اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹ لاتے رہے تھے یعنی جہنمیوں کو حکم دیا جا رہا ہے جاؤ جہنم کی طرف انطلقو الہ ظل انزی صلاح سے شعب چلو ادھر میدان حشر میں بہت دھوپ اور بہت سختی گرمی ہوگی تو جہنم دور سے ایسے نظر آئے گی جیسے کوئی سائے کی نگاہ ہے اور سائے کی تیم بڑی بڑی پھانکیں ہوگی انطلقو الہ ظل انزی صلاح سے شعب لا ظلیل انزی صلاح سے شعب لا ظلیل انزی صلاح سے شعب لپکیں گے تیز تیز جائیں گے وہ تو آگ ہے جو اتنے بڑے بڑے انگارے پھیک رہی ہے نکال کر جیسے کہ وہ محل ہوں یا ایسی چنگاریاں کہ جیسے کہ اوٹ ہوں زرد رنگ کے حلاکت اور بربادی اور تباہی ہے اس دن جھٹانے والوں کے لئے یہ ہے آج کا دن جس کے یہ بول نہیں سکیں گے وَلَا يُوزَنُوا لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی بہانے بنائیں اعتذار کریں کوئی عذر تراشے وَیَلُوِنْ يَوْمَيْزِلِّ الْمُكَذِّبِينَ حلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے حادہ یعب الفاصل یہ ہے فیصلے کا دن جمعناکم والاولین ہم نے جمع کر دیا تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدُنْ فَقِيدُونَ اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے کوئی حربہ ہے میرے مقابلے میں تو لا پیش کرو کیا چال ہے تمہاری وَیَلُنْ يَوْمَيْزِلِّ الْمُكَذِّبِينَ اب دوسرے رقوع دس آیتوں میں پھر اب جو ہے وہ اس کا جو ریورس سائٹ دکھایا جا رہا ہے اہل ایمان کے لئے پہلے اور پھر دوبارہ آئے گا کفار کی طرف اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي زِلَالِمْ وَعُيُونَ یقینا جو متقی مندے ہمارے ہیں وہ ہوں گے سائے میں اور چشموں میں وَفَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَحُونَ اور ایسے پھلوں کے اندر جو انہیں پسند ہوں گے جن کو کھانے کو جب یہ چاہے گی قُلُو وَشْرَبُوا حَنِيًا اور ہم کہہ دیں گے کھاؤ پیو مزے سے رچتا پچتا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو عمل تم کرتے رہے تھے اس کے انعام کے طور پر اِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں اپنے محسن بندوں کو وَیَلُونَ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكَسِبِينَ حلاقہ تو بربادی ہے اس لن جھٹنانے والوں کے لیے پھر ہوئے سخول مڑ گیا انہی کی طرف اے کافروں اے مشرکوں اب دنیا میں خطاب ہو رہا ہے کھالو پیلو قلیلا تھوڑے سی دیر کے لیے ابھی تمہیں دنیا کے ذنبی اب تک ہے محلت ہے کھاؤ پیو ایش کرو قلیلا انکم مجرمون یقینا تم مجرم ہو وَیَلُنْ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكَذِبِينَ وَوَ دِن آنے والا ہے جس دن تمہارے لیے سوائے ویل کے اور کچھ نہیں ہوگا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ الرْقَوْ لَا يَرْقَعُونَ جب ان سے کہا جاتا ہے جھکو تو جھکتے نہیں ہیں رکو نہیں کرتے وَیَلُنْ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكَذِبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ تو اب اس قرآن کے بعد اور کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے اگر ابھی آنکھیں نہیں کھنی تو کب کھلیں گے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفْعَنِي وَنِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَزْدِكِ الحَكِيمِ ترجمة نانسي قنقر